اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ کچھ جو چینہ کے الے ڈی ال سی ڈی کارڈ ہے ان کے بارے میں ہے تو یہ کچھ کارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے پڑے ہیں ان میں کچھ فارٹ ہے تو ان سب فارٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیس طرح ان کے فارٹ ہی کرتے ہیں اس میں کیا کیا فارٹ آتے ہیں اور آپ کو کیا کیا کرتے ہیں باقی ویڈیو میں آپ کو کارڈ بھی دکھاؤں گا پہلے میں نے کہا چلو سوڑی شکل آپ کو دکھا دو کہ آپ کو بھول نہ گیا ہوں آئیے آپ کے ویڈیو کی دوستو تو یہ کارڈ ہے تریانسی زیرکتیس کا تو اسی طرح اگر پنیانسی زیرکتیس ہو یا جو بھی ہو ان سٹھ ہو تو آپ نے اسی قسم کے وولٹ اس میں چیک کرنے ہیں آج کل تقریبا یہ تریانسی زیرکتیس سالہ کارڈ جل رہا ہے تو میں چلو میں نے کہا ویڈیو بیس بھی بنا دوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہوگا تو آپ نے میٹر کو بیس وولٹ پہ یا دو سو وولٹ پہ جتنا آپ کمر دی ہو تقریبا بیس وولٹ پہ صحیح ہوتا ہے وولٹ کس طرح اس کارڈ کے وولٹ کس طرح چیک ہوتے ہیں یہ میں آپ کو آج تفصیل سے بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو چھوڑنا نے اسکپ نہیں کرنا تو امید ہے آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی تو سب سے پہلے تو آپ نے وولٹ دینے ہیں یہاں پہ میں بارہ وولٹ دیتا ہوں آپ یہاں پہ بھی جیک پہ بھی وولٹ دے سکتے ہیں یہ آپ کی مردی ہے کہ آپ وولٹ سپلائی سے دیں یا میں نے تو یہاں پہ بارہ وولٹ دے دیئے تو آپ بھی بارہ وولٹ دنے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے وولٹ چیک کر رہے ہے کہ یا تک آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لی ڈی اب آ رہے ہے تو سب سے پہلے آپ نے کسی آرت پہ ایک میٹر کی پرات رکھ رکھے تو یہاں جیک پہ آپ نے وولٹ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً 13 ووٹ ہے کہ تو 12 ووٹ 13 ووٹ 11 ووٹ کوئی ایشو نہیں ہے یہ ووٹ یہاں پہ بھی آتے ہیں اس جیک پہ اس جیک تک آپ نے یہ چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جیک لیپ کارڈ کا ہے تو یہ دو پینے جو ہیں ان پہ 12 ووٹ ہوتے ہیں یہ دونوں پینے 12 ووٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو پین ہیں وہ لیٹو کیلئے یا LCD کے جو لیٹ ہوتے ہیں لیپ کارڈ ہوتے ہیں اس کو آن کرنے کیلئے یہاں پہ پلس وولٹ بنتے ہیں جو کہ پانچ وولٹ تین سے پانچ وولٹ تک ہوتے ہیں تو یہ جو تیسری نمبر پینا ہے اس پہ پانچ وولٹ ہونے چاہیے اور یہ جو ہے یہ ایڈجیسمنٹ وولٹ کے لیے ہے کیونکہ اس سے وولٹ آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں جو وولٹ ہے یعنی کہ بیک لائٹ ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ سیٹنگ میں جائیں اور بیک لائٹ وولٹ کو کم یا زیادہ کریں تو یہاں پہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یعنی امیل میں ا اپن کر کے فیکٹری پورڈ ا اپن کر کے سی حو obsolete کورڈ ا اپن کر کے آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو وہاں سے بیک لائٹ وولٹ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ اس لیے ہے تو یہ کافی لوگ پتہ نہیں ہوتا بہرحال یہ بہت ہاں اچھی چیز ہے فیدے کی چیز ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بارہ وولٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارہ وولٹ ہے یہاں پہ وولٹ نہیں ہے یہ جب آنو گا تو یہاں پہ یہ جمپر ہے دیکھیں یہاں پہ پانچ وولٹ ہوتے ہیں تو یہ پانچ وولٹ تو آپ کے صحیح ہونے چاہیے اگر آپ کے پانچ وولٹ نہیں آرہے تو آپ کے اس حصے میں مسئلہ ہے یہ جو چھوٹا آئیسی نظر آرہا ہے آپ کو یہ کے ریگولیٹر آئیسی ہے یہ آئیسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریگولیٹر آئیسی ہے یہ والا تو یہ وولٹ ریگولیٹ کرتا ہے پانچ وولٹ دیتا ہے بارہ وولٹ سے پانچ وولٹ کر کے یہاں تک ہو جاتا ہے اور یہاں سے پھر یہاں پینل میں جاتے ہیں جو پینل بارہ وولڈ کے ہوتے ہیں بارہ وول جاتے ہیں پانچ وولڈ ہوتے ہیں تو پانچ وول جاتے ہیں تو جب بارہ وولڈ کا پینل ہوتا ہے تو یہ جم پر چینج کرنا پڑتا ہے یہ یہاں پر لگانا پڑتا ہے اگر پینل تین وولڈ کا ہے تو یہ جم پر یہاں سے اٹھا کے ان دو پر لگانا پڑتا ہے تو اس طرح اس کے ایڈیسپنٹ پینل کے لحاظ سے ہوتی ہے جب ہم کارڈ کو آن کرتے ہیں نہ یہاں پہ وولٹ ہے torment اور نہ یہاں پہ وولٹ ہے ہر کارڈ کو آن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں January یہاں پہ وولٹ آجائیں گے دیکھیں یہ کارڈ آن ہو گیا Green Light جل گئی ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ 5 اور لیٹ آگئے ہیں تیسرے نمبر کن پہ یہاں پہ 12 وولٹ ہیں یہ جو پانچ وولٹا ہے یہ بیک لایٹ آن کرنے کے لیے ہیں LCD کو آن کرنے کے لیے ہیں جو کہ لائٹیں آن ہوتی ہیں صرف اس سے تو اب یہاں پہ ووٹ ہم دیکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی پانچ ووٹ آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کارڈ اب آن ہو گیا ہے یہ بالکل ہوگئے ہیں تو اسی طرح آپ نے ووٹ چیک کرنے ہیں یہ ووٹ دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھوٹا اسی لگا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بارہ ووٹ ہے اور دوسری سیٹ پہ پانچ ووٹ نکلتے ہیں یہی پانچ ووٹ سارے بورڈ میں گھومتے ہیں ٹھیک ہے یہی پانچ ووٹ سارے بورڈ کو آن کرتے ہیں یہ کوئل جو لگی ہوئے ہیں اس پہ پانچ ووٹ ہوتے ہیں اس کے دونوں سیٹ پہ پانچ ووٹ اگر ایک سیٹ پہ نہیں ہے تو کوئل خراب ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں اور کافی چیزیں ہیں جو بالکل خراب نہیں ہوتی ان میں کبھی فارڈ نہیں آتا جیسا کہ یہ کوئل ہے پہ تین تقریبا تین ووٹ یا ڈیڑھ ووٹ یا دو ووٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیڑھ ووٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ خراب نہیں ہوتا یہاں پہ کافی چیزیں ہیں یہ جو ریگولیٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ خراب نہیں ہوتا یہ کچھ چیزیں ہیں کہ خراب نہیں ہوتی اس کا اکثر یہ آئیسی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کا بورڈ بلنک کر رہا ہے سارے ووٹ ہوکے ہیں پانچ ووٹ صحیح ہیں یہ ڈیڑھ ووٹ صحیح ہیں ادھر تین ووٹ ہے یہ بھی صحیح ہیں تو جدنے بھی ووٹ اگر یہ تین چار ووٹ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور پھر بھی بلنک کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ ہاتھ لگائیں گے تو یہ آئیسی گرم ہوگا اگر یہ ہٹ اپ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئیسی خراب ہے تو یہ آئیسی چینج نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ نہیں مل رہا میں انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو گی آئیسی پہ بناوں گا اور یہ آئیسی ریپلیس کریں گے یہ میں علی ایکسپریس سے منگوارا ہوں تو جب آئیسی مجھے مل جائیں گے تو یہ آئیسی چینج کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دوسرا بورڈ دکھاتا ہوں جو کہ خراب ہے تو اس کو کیسے ریپیئر کریں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ آئیسی نہیں ہے یہ جو چھوٹا ریگولیٹر آئیسی ہے پانچ وٹ کا وہ خراب ہو گیا ہے اور یہ آئیسی تقریبا نہیں ملتا تو اس کی جگہ ایک دوسری سپلائی لگتی ہے جو کہ مارکیٹ میں آپ مل جاتی ہے یہ والی سپلائی ہے تو یہ سپلائی اس کی جگہ لگا دینے سے آپ کا بورڈ بلکل صحیح کام کرنے لگ جائے گا یہ بہت دبردست سپلائی ہے اور یہ بلکل ہٹ اپ بھی نہیں ہوتی اور اتنی زیادہ خراب بھی نہیں ہوتی تو اس سپلائی کے صرف پانچ وٹ ہمیں ضرورت ہوتے ہیں باقی اس سپلائی میں کافی وٹ ہیں لیکن ہمیں صرف پانچ وٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تین اشارہ تین وٹ ہیں پانچ وٹ ہیں اور بارہ وٹ اس سپلائی کو دینے پڑتے ہیں تو یہ وٹ میں سپلائی کو دیتا ہوں سپلائی کو اس کے ساتھ کنیٹ کرتے ہوں تو آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح کنیٹ کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس وٹ کو آٹ کرنا ہے اچھا اس سپلائی کو میں نے اس جیک کے ساتھ کنیٹ کر دیا بارہ وٹ اس سپلائی کو ہم نے بارہ وٹ یہاں سے اس سپلائی کو دے دی تو اب اس سپلائی پہ پانچ وٹ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ وٹ اس پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سپن پہ تین وٹ ہیں اور ان دو پینوں پہ پانچ وٹ ہیں تو یہ پانچ وٹ اب ہم یہاں اس جیک کے ساتھ جو پانچ وٹ کا جیک ہوتا ہے پانچ وٹ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بارہ وٹ کے ساتھ نہیں کرنا پانچ وٹ کے ساتھ ٹھیک ہے بارہ وٹ پہ بارہ وٹ موجود ہوں گے ٹھیک ہے یہ بارہ وٹ ہیں یہ دیکھیں پانچ ورڈ نہیں ہوتے پانچ ورڈ کے ہوں اس کے ساتھ کنیٹ کریں گے تو یہ بورڈ یہ دیکھیں یہ LED جل گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بورڈ اس سے آن ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ نے یہاں پہ لگا دینے ہیں یا اس کوئل پہ آپ نے پانچ ورڈ دے دینے ہیں یہ کوئل ہے یا یہ جمپر ہے تو آسانی ہے جمپر پہ بورڈ دینے کے لیے تو یہاں پہ آپ کو سوڈ کر کے یہ دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بورڈ آگئے آپ اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی بورڈ آگئے ٹھیک ہے تو اس سپلائی سے یہ بورڈ بلکل صحیح آن ہو جاتا ہے اور صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو سافٹ ویئر ہے جو پینل کا مسئلہ ہے یا پینل کے سافٹ ویئر ہیں اس کے بارے میں میری ویڈیو موجود ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اچھا اس کے علاوہ جو یہ آئی سی ہے اس آئی سی پہ بارہ ووٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اس آئی سی پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس آئی سی پی بھی بارہ ووٹ آتے ہیں دیکھیں اچھا اگر آپ کے ساؤنڈ کا مسئلہ ہے اور آپ کا آئی سی ٹھیک ہے اور آواز نہیں آرہا تو یہاں پہ جو دو پینے ہیں وہ آپ نے جمپر کر دینے ہیں اس کے بارے میں میری ویڈیو موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جی دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح اور بھی ویڈیو آپ کو تک پہنچ سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئکان کو آن کرنا ہے اور کمنٹس میں آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ مجھے اور کیا کیا آپ کو بتانا ہے اور میرے چینل کا ویزٹ کرنا ہے اس پہ آپ کو کافی سیکھنے کو کچھ معلومات ہیں جو آپ کو ملیں گی تینکی شکریہ اللہ حافظ